قومی اسیملی کی استحقاق کمیٹی نے عمران خان اور شیخ رشید کو آج طلب کر لیا ہے دونوں کو جیجو آئی فیکرانواز صلاح الدین ایوبی کی تحریک استحقاق پر طلب کیا گیا اسی حوالے سے مسید بھی جانے گا آپ کو ایک مرتبہ پھر اپ ڈیٹ کریں کہ قومی اسیملی کی استحقاق کمیٹی نے عمران خان اور شیخ رشید کو آج طلب کیا ہے مسید جانے گپٹن رمائندس ساکب سعید سے ساکب بتائیے گا شیخ رشید تو بیرون ملک چلے گئے ہیں کیا عمران خان کمیٹی میں آئیں گے جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں بظاہر تو ایسے نہیں لگتا کہ عمران خان اور شیخ رشید آئیں گے شیخ رشید تو بیرون ملک بھی ہیں لیکن عمران خان چونکہ ملک میں ہیں وہ صابق وزیر اعظم ہے اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف ہیں یہ صلاح الدین ایوبی جیو آئی فے کے رکن ہیں اور استحقاق کمیٹی میں انہوں نے تحریک استحقاق جمع کرائی ہے کہ صابق وزیر اعظم اور صابق وزیر داخلہ کے کہنے پر میرے گھر پہ جو پولیس بلائی گئی تھی اسلامباد پولیس میں جو ریٹ کیا تھا وہ ان میں عمران خان اور جو صابق وزیر داخلہ شیخ رشید ہیں ان کی مرضی تھی اور ان کی ڈائریکشن پر یہ چاپا جو ہے وہ پڑا تھا تو اب کمیٹی جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے تو جو چیرمن کمیٹی کاسم نون ہے اس نے آج دو بجے اجلاس بلایا ہے اور یہ معاملہ جو ہے آج دو بجے کمیٹی اجلاس میں ڈسکس ہوگا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صابق وزیر اعظم عمران خان اس کمیٹی میں آتے ہیں یا نہیں اور دوسری طرف شیخ رشید جو ہیں وہ بیرون ملکے ہیں اس کا آنا تو ناممکن ہی ہے اچھا ساکر اگر قومی اس حملی کی استحقاق کمیٹی میں کوئی بلانے کے مطابق پیش نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا اس کے نتائج جو اواقع بوسکتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کمیٹی پر منحصر ہے اور چیئرمن کمیٹی کا استحقاق ہے کہ آیا وہ اگر آج چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نہیں آتے شیخ رشید نہیں آتے ان کو دوبارہ محلت دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین معاملہ ہے کیونکہ یہ پارلمنٹ لاجز پر چاپا پڑا تھا اور وہاں جو ایمینے ہیں جیو آئی فے کے ان کی ریایشگاہ پر چاپا مارا تھا اور اس کے جو گھر کے دروازے تھے وہ بھی توڑ دیئے گئے تھے اور وہاں پہ دو تین ایمینے جن کا تعلق جیو آئی فے سے تھا ان کو زدوکوب کیا گیا تھا اور صلاح الدین ایو بھی جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن اب معاملہ جو ہے یہ استحقاق کمیٹی کو پہن چکا ہے اور یہ بہت ہی پاورپل کمیٹی ہے اور ان کے پاس کافی اختیارات ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی جو سواب دید اختیارات ہیں ان کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں بہت شکریہ ساکب سعید آپ کا